انہوں نے دیکھا کہ نفرتوں کی حد نہیں ہے انہوں نے دربار مو بند کر دیا کبھی کہتے ہیں اتنے لوگ آ پھر کہتے ہیں نہیں اب اتنے آ مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے جو کشمیری اور ڈوگرہ آپ اس میں ملتے ہیں اکتے رہتے ہیں ایک دیسے کے گھر میں کھاتے ہیں پیتے ہیں دکانوں سے زمان چھوڑیتے ہیں یہ اس رشتے کو توڑنا چاہتے ہیں آج جنوں کا دکاندار ہو رہا ہے کیونکہ جو کشمیری چھے میری کماتا تھا سردیوں میں جمعوں آکے خرج کرتا تھا آج تو وہ بھی کنگال ہے کشمیری وہ بھی کنگال ہے اور اس کو یہاں انہی کا بہانہ بھی انہوں نے ختم کر دیا میں نے ایک بار ایک جمعوں کی دکاندار سے کہا میں نے کہا آپ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں کہا کیا کریں گے یہ دیس جوہی بلاتے ہیں جو ان کے اخلاص آواز اٹھاتے ہیں اس کو یہ دیس جوہی بلاتے ہیں اس لیے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتے ہیں انتجا کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح لے اور کارگر کے لوگ اکچھے ہو گئے ان کو سارے حکوم میں کہ ان کی زمین باہر والا نہیں کھلی سکتا ان کی نوکریہ باہر والا ان کو نہیں مل سکتی اگر جمعوں اور کشمیر کے لوگ خاص کر نوجوان طب کا اکچھا ہو جائے تو یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہماری نوکریہ ہو ہماری زمین ہو ہماری جائداد ہو ہمارا تیس سو ستھر ہو ہمارا پینتیس ہو سب کچھ ان کو واپس کرنا پڑے گا معافی کے ساتھ جس طرح ان نے کسام اوکے دے کیا اسی طرح ہمارے ساتھ بھی کرنا پڑے گا اور یہاں سجواہوں پٹنڈیوں خالی آپ کے پیچھے نہیں پڑے ہیں یہ اور بھی لابوں میں ہیں میں تو کہتی ہوں کہ جب انشاءاللہ سرکار بھنے گی یہ جو تمام کالنیز ہیں ان کو رگلیز کی ایزانا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ان کے ہاتھ میں یہ گھڑا کبھی نہ آئے جس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں یہ بٹنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو میں جمہو کے نوجوانوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک جمہو کشمیر میں عامل نہیں ہوگا تب تک یہاں انویسمنٹ نہیں آئی یہ مجھے بتائیے کتنے کار کھانے لگے دوہزار انیس کے بعد کتنی نوکریہ ملی کچھ بھی نہیں کیا ملا کیا ملا کچھ بھی نہیں ملا میں نے کہا بھکوری میں ہم نیپال اور بنگلہ دیش اور پاکستان سبھی پیچھے وہ پاکستان جو کبزے میں جیرائے سو تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے آپ گجنوں اور پہاریوں کے لڑائی کی جاری ہے میں نے ہم نے کر پی ایجیلی میں بھی کہا کہ آپ ان کو اپیل کرتے ہیں آپ دونوں قوم میں کچھے بیٹھ کے آپ اپسے ملزوں کے فیصلہ کرو ان کے جگرے میں بتاؤ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کشمیہ کا سکھ الگ ہے وہ پنجاب کے سکھ کے ساتھ اس کی زبان ضرور ملتی ہے مگر یہاں کے ڈوگرا یہاں کا سردار یہاں کا کشمیری یہاں کا راجپوت یہاں کا گجر یہاں کا پہاڑی یہ الگ ہے یہ ایک گلاب تھا ہندوستان کے گزرستے میں اس کو تحس پہس کیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور میں نے کہا یہ لگوات رہی ہے جس طرح انہوں نے آج آدمی کو یہاں کے ملازموں کا مو دبانے کے لئے بھلایا بند کرنے کے لئے بھلایا انقریب آپ نکھیں گے پورے ملک میں جب بھی کہیں کوئی ملازم سٹرائک کریں گے یہ وہاں بھی آدمی کو بھلایں گے جو وہ کشمیری پہ لگوڑ بھی ہے ہمارے سنونی شروعات کی دو آدار انیس میں تین سو ستھر آئین کو بابا صاحب امیٹر کے آئین کو ختم کر دیا کیونکہ اگر آپ آئین کو دیکھیں گے تو آپ تین سو ستھر کے ساتھ چھڑ چھڑ نہیں کر سکتے تین سو ستھر صرف یہاں کی کونسٹیوٹ اسمبلی ہٹا سکتی ہے جو کہ آج ہے ہی نہیں ہٹا سکتی ہے 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 ہٹا سک